اسلام علیکم دوستوں مشٹر رضا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم وارٹر پم کی بیل کی سیٹنگ کے پورے ترہی کار پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے بیل کی سیٹنگ کرنی چاہیے موٹر کہاں پہ ہونی چاہیے کتنی دوری پہ موٹر ہونی چاہیے پولی کہاں پہ ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہم موٹر کو آگے پیشے کر سکتے ہیں ہمیں بیل کو کتنا ٹائٹ یا پھر کتنا لوس رکھنا چاہیے موٹر کی بیل کی سیٹنگ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بار بار بیلٹ اترنے کا مسئلہ آتا ہے اور موٹر کی شاوٹ بھی کر جاتی ہے موٹر ٹیڑا رکھنے کی وجہ سے اکثر موٹر کے بیرنگ میں پلے آ جاتا ہے موٹر کی شاوٹ کر جاتی ہے اور بھی کئی طرح کے فائل دیکھنے کو ملتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم موٹر کی سیٹنگ کے کمپلیٹ تریکی کار پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ بات کی پوری سمجھ آ سکے اور ہماری حسلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھیں بیلڈ تھوڑا سا ٹیڑا ہے تو اگر ہم اس پولی کو لوس کر کے پولی تھوڑا سا اندر کی طرف کر دیں موٹر کی شایفٹ کے اندر کی طرف کر دیں تو یہ بیلڈ سیدھا ہو جائے گا لیکن یہ موٹر کا جو ہے پرفیکٹ سیٹنگ نہیں ہوگی یہ سمجھ لیں ایک جگاڑ ہوگا پرفیکٹ سیٹنگ کرنے کے لیے ہمیں پورے اس کے فاؤنڈیشن کو سمجھنا ہوگا اس کے لیے ہم پہلے بیلڈ اتار لیتے ہیں ہم آپ کو یہ پوری سیٹنگ سمجھانے کے بعد پھر آخر میں بتائیں گے کہ بیلڈ کہاں پہ ہونا چاہیے اور کتنا لوس کتنا ٹائٹ ہونا چاہیے تو پہلے اس کی پوری سیٹنگ سمجھ لیتے ہیں موٹر کی سیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پم کو دیکھنا ہے پم کا یہ حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آگے حصہ نکلا ہوا ہے اسے آپ نے نہیں دیکھنا ہے یہ جو بیچ کا حصہ ہے جہاں پہ بیرنگ لگا ہوا ہے اگر ہم اس کے صدائی لیں گے تو موٹر آ کے یہاں پہ رکھ رہا ہے جبکہ موٹر آ کے یہاں پہ رکنا چاہیے ان دونوں کا سینٹر میں ہونا چاہیے موٹر کو بیچ میں کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں کے دو بولڈ کو لوس کرنے تو ان دو بولڈ کو آپ لوس کریں گے ہلکہ ہلکہ اور اسی طرح کا دو بولڈ پیچھے میں اسے بھی ہم یہاں سے لوس کریں گے یہ دیکھیں یہاں دو بولڈ تھے دو بولڈ پیچھے اسی طرح لگے ہوئے ہیں ان چاروں بولڈ کو ہم نے لوس کر دیا ہے ان چاروں بولڈ کو لوس کرنے کے بعد آپ موٹر کو اس طرح سے اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس بولڈ کو لوس نہیں کریں گے اور موٹر کو آپ اس طرح سے اٹھائیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا یہ فانڈیشن آپ کا ٹوٹ سکتا ہے تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ بولڈ کو لوس کرنے کے بعد یہ اٹھانا ہے اس طرح سے اٹھانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک بولڈ لگا ہوا ہے تو اس بولڈ کو بھی آپ نے لوس کرنا ہے یہاں بھی تیرہ کا بولڈ لگا ہوا ہوتا ہے تو تیرہ کی چابی کی مدد سے آپ اسے لوس کر سکتے ہیں ان سارے بولڈ کو لوس کرنے کے بعد اب آپ اپنی مرضی سے موٹر کو جدر چاہیں ادھر کر سکتے ہیں اب آپ نے موٹر کو اس طرح سے آرام آرام سے پیچھے کی طرف کرنا ہے اب مثال کے طور پر ہمیں موٹر کے اسٹینڈ کو یہاں پہلانا ہے تو اس کے لئے ہم پھر اسے اس طرح سے کر کے کسی ہیمر کی مدد سے یا پھر اسی طرح یہ موٹر کو اس طرف کر سکتے ہیں اب اسی حالت میں آپ اسے ٹائٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا اس میں پلے بہت رہے گا تو آپ نے موٹر کو اس طرح سیدھا کر کے پھر ٹائٹ کرنا ہے دیکھیں دوستو پہلے یہ موٹر کافی زیادہ آگے کی طرف تھی اب تھوڑی پیچھے کی طرف ہو گئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا اور اسے سامنے کی طرف کرنا ہے یہاں سے آرام آرام سے آپ ہلائیں گے تو یہ سامنے کی طرف آ جائے گی اب یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا سینٹر برابر کر دیا ہے اور اس کا بھی سینٹر کافی برابر ہو گیا ہم اسے مزید پیچھے نہیں لے جا سکتے کیونکہ موٹر کی شاپٹ تھوڑی چھوٹی ہے پم جو ہے بڑے سائز کا ہے موٹر تھوڑی چھوٹی سائز کی اس ویسے تھوڑا سا ہمیں ادھر دشواری ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں یہاں ہم نے کافی حد تک سیٹ کر دیا ہے اب اس بولڈ کے ذریعے ہم بیل کو اوپر نیچے کرتے ہیں یہ بولڈ ہمیں یہاں پہ سینٹر میں رکھنا ہے اس بولڈ کو لوز کرنے کے بعد ہم اس راڈ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں دوستو ہم نے یہ والے بولڈ کو بھی کافی حد تک سینٹر میں کر دیا ہے یہ والی راڈ جو ہے اس بولڈ کے ذریعے جام ہوتی ہے تو ہم نے ان دونوں بولڈ کو لوز کر کے یہاں سے اسے آگے کی طرف چوٹ دیا ہے تو یہ اپنے جگہ پہ جا کے سینٹر میں پہنچ چکا ہے اب ہمیں موٹر کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ سیدھا ہے یہ دیکھیں اس پلے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کے اندر والے جو بولڈ ہے اسے ٹائٹ کرنا ہے لیکن اسے ہم سب سے آخر میں ٹائٹ کریں گے پہلے ہم اس کی بیلڈ وغیرہ کو اچھی طرح دیکھ لیں گے کہ ہماری بیلڈ کے سیدھ صحیح ہو چکی ہوگی یہ دیکھیں یہ اندر والے جب ہم بولڈ کو ٹائٹ کریں گے تو یہ جو آپ پلے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا میرے خیال میں بیلڈ کی سیدھائی ہو چکی ہے اور موٹر بھی دیکھیں کافی حد تک ہم نے اسے پیچھے کر دیا ہے اور اب ہم دوبارہ سے اسے اپنے جگہ پہ پکا کر دیں گے جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ پلے ہیں تو اس پلے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بیچ والے بولڈ کو ٹائٹ کرنا ہے جب ہم بیچ والے بولڈ کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ پلے بلکل ختم ہو جائے گا اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ موٹر چلتے چلتے آگے کی طرف ہو جاتی ہے تو یہ بیچ والے بولڈ کی لوزنگ کے ویے سے موٹر جو ہے آگے پیشے ہوتی ہے اس بولڈ کو آپ ٹائٹ کر دیں گے تو یہ بیچ والا جو راڈ ہے اس پر پلے ختم ہو جائے گا اور موٹر جو ہے آگے پیشے بھی نہیں ہوگی اور اس کا یہ دیکھ رہے ہیں پہلے یہ کافی زیادہ پلے تھی وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور اس کا یہ ٹیڑا پن بھی دور ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں ان چاروں بولڈ کو دوبارہ سے ٹائٹ کر دینا یہ چار بولڈ ہم نے کھولے تھے یہ دونوں اور اس کے پیچھے دو لگے ہیں ان چاروں کو ہم نے آرام آرام سے ٹائٹ کر دینا ہے ان کو ٹائٹ کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ یہ پیور لوہا نہیں ہوتا ہے بیڑ کا بناوا ہوتا ہے تو آپ نے بہت زیادہ زور آزمائی نہیں کرنا ہے ہلکی ہاتھ سے ٹائٹ کرنا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہاں تک بیلڈ کی سیٹنگ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اب آتے ہیں کہ بیلڈ ہمیں کتنا لوس کتنا ٹائٹ رکھنا چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے ہم بیلڈ کو اس کے اوپر چڑھائیں یہ دیکھیں بیلڈ کا ایڈجیسٹمنٹ جو ہے وہ آپ اس بولڈ کے ذریعے کرتے ہیں اس بولڈ کو آپ اس طرح سے لوس کریں گے بیلڈ جو ہے لوس ہو جائے گا اور اس بولڈ کو آپ اس طرح سے ٹائٹ کریں گے تو بیلڈ ٹائٹ ہو جائے گا جب ہم اس بولڈ کو اس طرح سے کھولتے ہیں تو یہ حصہ اوپر کی طرف جاتا ہے جس کے ذریعے بیلڈ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور جب ہم اس بولڈ کو اس طرح سیدھا خوماتے ہیں یہ بولڈ اندر کی طرف جاتا ہے تو موٹر کا یہ حصہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور پھر یہ بیلڈ لوس ہو جاتی ہے بیل لگانے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ سے اس طرح دبانا ہوتا ہے اونگلیوں سے اس طرح اونگلیوں سے جب آپ کا بیل اس طرح دبے زیادہ دبے تو آپ سمجھ جائیں کہ بیل لوز ہے پھر آپ نے یہی کے ذریعے ٹائٹ کرنا اسے یہ دیکھیں بیل ٹائٹ کرنے کے بعد تھوڑا پلے ہونی چاہیے زیادہ نہیں اتنی پلے ہونے چاہیے کہ زور لگے ہاتھ سے دبانے میں پہلے یہ بہت زیادہ لوس تھا تو ابھی ہم نے تھوڑا ٹائٹ کر دیا ہے تو اتنا پلے چلتا ہے بہت زیادہ بھی ٹائٹ آپ کر دیں گے کہ اگر ہاتھ سے دبے نا تو اس صورت میں کیا ہوگا موٹر کی شافٹ کر جائے گی لوگ اکثر بیلٹ اسی وجہ سے ٹائٹ کرتے ہیں کہ بیلٹ سلپ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا پانی کا پریشر صحیح نہیں آ رہا ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں اسے ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ موٹر کی بیلٹ سلپ نہیں ہوگی اور پانی کا پریشر صحیح آئے گا تو اس سے ایک فائلٹ یہ ہوتا ہے کہ موٹر کی بیرنگ کی شافٹ کر جاتی ہے بعض اوقات بیرنگ خراب ہو جاتا ہے اور اگر یہ پمپ ہے تو پمپ میں بھی فائلٹ آتا ہے پمپ کے بھی بش وغیرہ خراب ہوتے ہیں آپ نے بیلٹ زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے آپ نے اچھے برانڈ کا بیلٹ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ جو لگا ہوا اس میں بالکل ہی لوکل بیلٹ لگا ہوا ہے یہ بیلٹ مہنہ بھی نہیں چلتا ہے یہ اس طرح تھا ٹوڑی آتا ہے یہ دیکھیں یہ پچاس آٹھ روپے میں اس طرح کے بیلٹ ملتے ہیں مارکٹ میں تو آپ نے یہ والے بیلٹ نہیں لگانا اسی میں اچھی کمپنی کا بیلٹ ملتا ہے جو کہ تقریباً آپ کو ڈیرھ سے دو سو روپے ڈہائی سو روپے کا درمیان ملے گا تو اس طرح کے بیلٹ آپ نے لینے اور بہتر ہوگا کہ آپ کٹ والے بیلٹ لیں یہ دیکھیں دوستو اس سے ہم اپنی دیسی زبان میں کٹ والی بیلٹ بولتے ہیں اس بیلٹ کا ریزلٹ اس کی نزبت کافی اچھا ہوتا ہے اس میں سلپ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں اس بیلٹ کو آپ لگاتے ہیں اور بیلٹ تھوڑی لوس بھی رہتی ہے پھر بھی آپ کا پولی جو ہے وہ سلپ نہیں ہوگا موٹر کی پریشر صحیح ہوگی اس طرح کے بیلٹ آپ کو گاڑیوں کے سپیر پارٹس کے دکان میں ملیں گے آپ نے اے سیریز کا بیلٹ لینا یہاں پہ دیکھیں اے تھرٹی فائف لکھا ہوا ہے تو اسی میں آپ کو ملے گا بی تو آپ نے بی اور سی کا نہیں لینا بی کا جو بیلٹ ہوتا وہ تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طرح کا بیلٹ لینا یہ موٹر پہ آکے فکس بیلٹ جاتا ہے تو یہ تو ہم ایسے آپ کو دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں یہ اس کے سائز کا نہیں ہے تو ہم اس بیلٹ کو اب دوبارہ سے چڑھا رہے ہیں دوستو یہاں تک آپ بیلٹ کی سیٹنگ بھی بہت خوبی سمجھ چکے ہوں گے اب آخری بات یہ ہے کہ موٹر اور پم کے درمیان کا اسپیس یہ دیکھیں یہ جو بیچ کا حصہ ہے اس حصے کو آپ گوھر کریں جب آپ موٹر فٹ کرنے جاتے ہیں تو بیچ میں یہ اسپیس ہونی چاہیے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بلکل موٹر کو پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں بیچ میں اسپیس نہیں ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم موٹر کی گلینڈوری وغیرہ کو ٹائٹ کر یا لوز کرتے ہیں اس میں گلینڈوری لگاتے ہیں اس وقت ہمیں پریشانی ہوتی ہے دیکھیں دوستو یہ والی موٹر جو ہے کافی زیادہ آگے کی طرف ہے اور بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں اسپیس نہیں ہے اب کیا ہے کہ ہمیں گلینڈوری وغیرہ ڈالنے کی ضرورت ہوگی تو بیچ میں ہمیں کام کرنے کا جگہ نہیں ملے گا اگر موٹر کو تھوڑا آگے کی طرف کر کے فٹ کیا جاتا تو اس صورت میں یہاں پہ بیچ میں اسپیس ہوتا دیکھیں دوستو یہاں بیچ میں کتنا زیادہ اسپیس ہے اس موٹر میں بلکل اسپیس نہیں تھا اس میں دیکھیں تقریباً چار انج کا اسپیس ہے سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے نالیج میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کیجئے گا ہمارے چینل مشٹر رضا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ